نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کے کئی سیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں تو وہ ایسے تمام ورجن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اسمانے کی بنائی ہیں خواہو عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اگر نصر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدہ کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے خواہو نصر میں ہو یا شیر میں تو اس میں ہرش تو کوئی نہیں لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ درود شریف جو مسنون ہے وہ سیغہ جو آپ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا افضل ہے وہی اصل درود ہے اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے خواہو شیر میں ہو خواہو نصر میں ہو خواہو اردو میں ہو خواہو پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا تو بہترین سی غا وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے درودِ ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعثِ عجل و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درست شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے اسی طرح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کریم کہہ سکتے ہیں تو مختصر ہو یا درودِ ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ دروشی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہماری ہو سکتی ہے